کراچی کے علاقے لیاری کھڑا مارکیٹ میں گرنے والی رہائشی امارت سے ایک اور لاش نکال دی گئی مرنے والوں کی تعداد دو ہو گئی متعدد افراد کا ابھی بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ پاک فارس، رینجرز اور دیگر اداروں کا ریسکیو آپریشن جاری بھاری مشینری سے ملبہ ہٹھایا جا رہا ہے کراچی میں امارت گرنے کی موبائل فوٹس سامنے آگئی خاتون موبائل سے فوٹس بنا رہی تھی کہ اسی دوران امارت گر گئی خاتون نے کلمہ طیبہ کا ورگ کرتے بھاگ کر جان بچائے ملک میں کرونا کے وار کم نہ ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار ساپسو اٹھائیس نئے کیسز سامنے آگئے ملک میں کرونا کیسز کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار شہ سو اکھتر ہو گئی کرونا مزید پینسٹھ زندگیاں بھی نگل گیا ہلاکتیں دو ہزار سرسٹھ ہو گئی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بھی کرونا کا شکار ہو گئے ان کا کرونا کا ٹیسٹ مصبت آ گیا شاہد خاکان عباسی نے اسلام آباد میں اپنی رہائشگاہ پر کرنٹینہ کر لی نون لیگی رہنما احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کیس انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل نیب نے پیش رفت ریپورٹ اسلام آباد اعتصاب عدارت میں پیش کر دی ریفرنس دائیڈ نہ ہونے پر آئندہ سمات پر نیب سے تفصیلی جواب طلب احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نیب جھوٹے گواہ بنانے میں کوششاں ہیں اعتصاب کا عمل ویسے ہی ہے جیسے پورے ملک کو کرونا کے رحم پر چھوڑ دیا گیا بولیں چینی کرپشن پکٹنے میں مجرم کو بچانے کے لیے ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی وہ اسلام آباد اعتصاب عدارت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وزیراعظم کی زیرست عدارت قومی اقتصادی کانسل کا اجلاس آج ہوگا مجموعی بجٹ کے حجم کا تعیون ہوگا وفاقی اور صوبائی بجٹ ہوگا جی ڈی پی کا حتمی تعیون کریں گے ایکسپورٹ ٹارگٹ خدمات کی شعبے اور سنتی گروہ کے اعداف مقرر ہوں گے روا مالی سال ملکی معیشت کو کرونا کے باعث ہونے والی نقصان کا تعیون کیا جائے گا مزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا وفاقی کابینہ کو وفاقی بجٹ کی تیاریوں ابتدائی خدخال پر بریفنگ دی جائے گی کابینہ ملکی سیاسی، معاشی، سلامتی اور کرونا کی وبائی صورتحال کا جائزہ لے گی چودری پرویززلاہی انسٹیٹوٹ آف کا ایڈیالوجی ملتان کے باہر نرسس کا ادجاج دوسرے روز بھی جاری رہا نرسس کی بڑی تعداد ایمرجنسی گیٹ کے باہر جمع اسپتال انتظامیے کے روئیے کے خلاف پنجاب حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ موسیقی